عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے لگتا ہے غنی مالدار کیوں آپ میں سے کوئی مالدار نہیں ہے سب لوگ مالدار ہیں کوئی بتا دے کہ مولی صاحب میں مالدار نہیں ہوں سب لوگ مالدار ہیں الحمدللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی بڑے مالدار ہیں ہم اور آپ آپ کو بتا دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی بینک میں ہے سعودی عرب میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی عرب کے اندر بینک میں ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کس وجہ سے کھلا ہوا ہے آئے صدقہ نہیں وہ سب یہ سب صدقہ و خیرات عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب بھی کوئی اعلان ہوتا لیکن مسجد والے اعلان میں انہوں نے باز عابطہ کھا ہے سرونہ ترمزی کتاب المناتب حدیث نمبر 3703 کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مَنْ يَشْتَرِ بُقْتَ عَلَ فُرَانْ فَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ کون ہے جو فلانِ آدمی کی زمین کو خرید کر مسجد میں ملا دے تمام سامنے اعلان کیا نا فلانِ بازو میں جگہ ہے کون ہے خرید کے ملا دے ملانے کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں بِخَيْرِ اللَّهُ مِنْحَا فِي الْجَنَّةِ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کون ہے اس زمین کو خرید کے اس میں ملا دے مسجد میں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَشْتَرَيْتُهَا مِنْ سُلْبِ مَالِي میں نے اکیلے پوری زمین خریدی اور مزید میں ملا دیا اب آپ بتائیے آپ میں سے کوئی ہے ایسا کرے گا امام صاحب میری طرف سے پانچ ہزار لکھ لیجئے اب جو بھی دے گا نا تو سواب ہم کو ملے گا لکھ لیجئے میرا نام ٹھیک ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور مولی صاحب نے حدیث سنائی نا ابن ماجد کی سن لیجئے حدیث سنائے ابن ماجد کتاب المساجد والجماعت حدیث نمبر سیون تھری ایٹ مولی صاحب دس کر لیجئے تاکہ ہم کو اور سواب ملے من بنا مسجد للہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹا چھوٹی مسجد بنائی اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں کی نہیں دیکھیں وہ چھوٹا ہے اب آپ بولیے کہ مولی صاحب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں کیسے کر لوں آپ کر سکتے ہیں پورا نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے بھائی موسیقی موسیقی